اسلام علیکم دوستو میرا نام مقدس بٹ ابھی تک کی کرپٹو مارکیٹ کی جو اپ ڈیٹس ہیں ان میں سے جو میں سمجھتا ہوں اہم اہم اپ ڈیٹس ہیں جن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سے متعلق آپ کو اس ویڈیو میں اگاہ کروں گا ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو مائنر کی اپ ڈیٹ دوں گا جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی اور ساتھ آپ کو فیس بک سے متعلق بھی اپ ڈیٹ کروں گا فیس بک کا بھی ایک کرپٹو کوئن آنے والا ہے فیس بک دو عرب سے زیادہ اس کے یوزرز ہیں اگر فیس بک اپنا کرپٹو لانچ کرتا ہے تو آپ امیجن کریں کرپٹو مارکیٹ کی پرائسز آپ کے پاس کوئی بھی کوئن ہے اس کی پرائس کہاں تک جا سکتی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ساتھ میں اکثر ویڈیو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی کبھی بھی آپ لیوریج لے کے ٹریڈنگ نہ کریں اگر آپ کرتے ہیں تو سٹاپ لاس کے بغیر نہ کریں کیونکہ آپ ایکسچینجز سے ادھار لے کے لیوریج لے کے جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اس لالچ میں کہ آپ کا پروفٹ بھی اتنے گناہ آجے گا جتنے گناہ آپ لیوریج لیتے ہیں لیکن جب یہ جو سنٹرلائز ایکسچینجز ہیں جہاں سے لیوریج لے کے آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ واش کرنے کے لیے مارکیٹ کو منپلیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں پروف کے ساتھ آپ کو ابھی ثابت کروں گا سب سے پہلے اس ہی کو ثابت کروں گا کہ کیسے مارکیٹ منپلیٹ کرتے ہیں یہ ایکسچینجز آپ کے اکاؤنٹ واش کرنے کے لیے آپ کو دھوکھا دینے کے لیے یہ بیٹکوین کا چارٹ ہے اور بیٹکوین یو ایس ڈی ٹی کا یہ چارٹ میں نے بائنانس کا چارٹ کھلا ہے جو بائنانس کے اوپر ٹریڈنگ کا چارٹ ہے یہ اس کا سارا ڈیٹا ہے اور یہ سی بیٹی سی یو ایس ڈی کا چارٹ ہے لیکن ایکسچینج ڈیفرنٹ ہے یہ بیٹ سٹیمپ ہے اچھا یہاں پہ اگر آپ یہ دونوں دیلی کے چارٹ ہے یہ دیکھیں دیلی کا چارٹ ہے اور یہاں پہ اگر آپ کینڈلز کو دیکھیں تو پچھلے چھ دنوں میں جو میکسیمم لویس پرائز ہے پچھلے پانچ دنوں سے دیکھ لیں میکسیمم لویس پرائز ہے ففٹی ٹو تھاؤنڈ اور آپ کینڈلز کا ذرا وہ بغور جائزہ لیں میں ذرا تھوڑا سا اور زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آج کی کینڈل جو ابھی رننگ کینڈل ہے وہ دیکھیں اور کل کی کینڈل کل کی جو میکسیمم کینڈل پانچ پر ڈاؤنڈ گئی ہے وہ ففٹی ٹری تھاؤزن سیون انڈر کے قریب گئی ہے لیکن اب آپ ذرا بیٹ سٹیمپ کی طرف آئیں جو میں بار بار منپلیشن کی بات کر رہا ہوں اس کی کینڈل دیکھیں کل انہوں نے اپنے یوزرز کے اکاؤنڈ واش کی ہیں ایک دم انہوں نے مارکٹ کو ڈمپ کی ہے حالانکہ یہ نیچ صرف آپ کو بیٹ سٹیمپ پر نظر آئے گا آپ دوسرے جو ایکسچینجز ہیں ان کے چارٹ بھی چیک کر کے دیکھ لیں اوکے ایکسچینج بغیرہ میں آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا اگر آپ نے مزید اس کو کلیر دیکھنا ہے تو میں یہ ون آر کا چارٹ کھول کے دکھاتا ہوں تقریباً پانچ منٹ کے اندر اندر انہوں نے ایک بڑا سیل آف کی ہے پتہ لیں انہوں نے اپنے ریزرز سیل کر کے اکاؤنڈ واش کی ہے یا کسی اور بڑی بگ ویل نے کی ہے لیکن انہوں نے ان لوگوں کے اکاؤنڈ واش کی ہیں یہ پانچ منٹ کا میں چارٹ کھول ہے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے اندر اندر مارکٹ ڈمپ ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ بائے آڈر لگے ہوئے تھے مارکٹ پھر اپنی روٹین میں آگئی تو یہ منپلیشن ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے اچھا اس کے بعد اب آتے ہیں مائنر کی طرف دیکھیں میرے سے جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو کچھ لوگوں نے مجھے فیڈبیک دیا فورا میں نے اپنے سوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ کر دیا کہ میری کمیونٹی فوراں بائے نہ کرنے چلے جائے جو فیڈبیک ہے اسے وہ اگا رہے فیڈبیک یہ کیا گیا کہ جتنا یہ ہیش ریٹ کلیم کر رہے ہیں مارکٹ میں ابھی تک جتنی مائننگ مشینز بنانے والی کمپنیز ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے کم از کم تین چار گنا زیادہ یہ ہیش ریٹ آفر کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک طرح کا ان کو شک فیل ہو رہا تھا کہ ایسی کونسی ٹکنالوجی ان کے پاس آگئی ہے کہ یہ جو ہے وہ پاور ک کنزمشن بھی کام ہے یعنی بائیسو وارڈ ہے میکسیمم اور ہیش ریٹ بھی زیادہ دے رہے ہیں تو میرے سے پوچھ رہے تھے سر اپنا ایکسپیرینس دیکھیں میں نے تو نہ تو یہ بائے کی ہے نہ ہی میں اس کمپنی کو جانتا ہوں میں نے چند ایک ویب سائٹ سین بڑے ویلڈ سورسز سے یاہو پہ ان کا آرٹیکل موجود ہے ایک دو اور ویلڈ نیوز سورسز ہیں کرپٹو کے وہاں سے ان کا میں نے آرٹیکل پڑھ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ لوگوں نے بائ اس کے لینا ہے تو میرے بھائیو آپ نے اپنے بہاب پہ لینا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں اب اس کے بعد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ من سواپ کارڈینو کے اوپر ایک ٹیکس ہے لانچ ہونے والا اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہی وہ من سواپ ٹیکس ہے جس نے کارڈینو کو سکینڈالائز کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بارہ سبتمبر کو جب کارڈینو کے اوپر ان کا سمارٹ کانٹریکٹ کا الانزو اپگریڈ ہونا تھ تو پوری مارکیٹ میں کارڈینو سے مطلق ہائپ کریئٹ کی تھی ایون میں نے بڑی ہائپ کریئٹ کی تھی کہ بارہ سبتمبر کے بعد کارڈینو کی پرائیس ایک دم سکائی راکٹ ہوئے گی اور آپ لوگوں میں سے بہت سے انہیں شاید بائے بھی کیا اور میں نے خود بائے کیا تھا کوئی چودہ سو پندہ سو ڈالر کا لیکن پرائیس اس کے بعد دمپ ہوگی اور اس کی وجہ کیا تھی میرے دوستو یہ وہ ڈیکس ہے جس نے کارڈینو کو سکینڈالائز کیا ہوا کیا کہ انہوں نے جب اپنا جس لانچ کیا تو جب انٹرنل ٹیسٹ کر رہے تھے تو ادھر ان کو پرابلمز آئیں جیسے ہی پرابلمز آئیں تو انہوں نے فورم پہ جا کے جب ڈسکس کیا اپنی طرف سے ڈویلپر سے ہیلپ لینے کی کوشش کی لیکن جو کارڈینو کے کمپیٹیٹر سے انہوں نے اس کو سکینڈالائز کر کے تو ایک دم مارکیٹ میں ہوا پھیلا دی کہ کارڈینو تو فارغ ہے اس کے اوپر سمارٹ کانٹریکٹ جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں اس وجہ سے کارڈینو کی جو پرائیس ہے وہ کافی زیادہ پریشر میں آئی اور ابھی تک پریشر میں آئے تو اب میں آپ کو گوڈ نیوز یہ شیئر کرنے لگا ہوں کال انہوں نے اپنے کال پاکستانی ٹائم چھے بجے کے قریب انہوں نے اپنی آئیسیو کرنی تھی آپ کو سانی میں سمجھانے کے لیے آئیسیو کرنی تھی انہوں نے فانڈ ریزنگ کرنی تھی بقول ان کے کہ انہوں نے اپنے جو ڈیکس ہے اس کا آ Đرڈ کروانا تھا اور ڈیویلپنٹ کے لیے ان کو فانڈ ریزنگ کرنی تھی انہوں نے کہا کہ ہ ہم اپنے 25 ملین ٹوکن کی سیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ فنڈ ریز کریں میں نے میں خود بھی ریڈی تھا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں 500 ایڈا دے کے میں بھی یہ ٹوکن بائی کر لوں گا کیونکہ ایک ایڈا کا یہ 400 من سواپ ٹوکن دے رہے تھے تو میرے لیے تو بگ اپرچونٹی تھی میں نے کہا 1000 ڈالر انویسٹ کر دیتے ہیں تین چار ماہ بعد جب یہ لانچ ہوگا تو اچھی خاصے اس میں پروفٹ نکل سکتا ہے میں خود بھی ریڈی ہو گیا اس دوران میرے ایک دوست کی کال آگئی میں نے اس کو بھی ریڈی کر دیا میرے بھائیو سب کچھ ریڈی تھا جیسے چھ بجے ہیں within 5 to 6 سیکنڈ اب بھی ہم اڈریس پیسٹ ہی کر رہے ہیں تو all funds sold out within few seconds you can't imagine کچھ سیکنڈ کے اندر 1.4 ملین تقریباً 14 لاکھ ڈالر کی انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے یہ وہ میجک ہے کارڈینو کا یہ وہ میجک ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کارڈینو highly undervalued cryptocurrency ہے اس کو آپ undervalued اس کو آپ underestimate نہ کریں ابھی اگر اس کی price آپ کو down نظر آ رہی ہے تو جب بھی کوئی cryptocurrency جو آپ کی favorite cryptocurrency ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ long term کے لیے صحیح ہے جب کبھی بھی وہ dip میں جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو buying opportunity سمجھ کے buy کرنا چاہیے اچھے price کے اوپر تو یہ میں نے ایک experience تھا وہ آپ کے ساتھ share کرنا تھا دوسرا اگر آپ ethereum کا تھوڑا سا technically جائزہ لیں تو ethereum آپ دیکھ رہے ہیں بار بار یہ 3600 کی اپنی value جو resistance ہے اس کو break نہیں کر پا رہا break کرتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے break کرتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے تو ابھی یہ میں نے جو trend line draw کی تھی دو تین دن پہلے ابھی اس کو break کر کے اوپر ہے اگر تو candle اوپر بنتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ethereum ہے اس کی price جو ہے وہ break کرے گی تو 4000 کی value کی طرف جائے گی دوسرا کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار bitcoin کی price ہی صرف اوپر جا رہی ہے دوسرے altcoin کیوں نہیں جا رہے سمٹم ایسے ہوتا ہے کہ جب bitcoin کی dominance بڑھ جاتی ہے تو investors کیا کرتے ہیں وہ سارا سرمایہ اس cryptocurrency کے اندر پھینک دیتے ہیں جس کی hype ہوتی ہے market میں تو اس وقت چونکہ bitcoin کی market میں hype ہے اور market میں hype جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک تو امریکہ میں جو ایٹی ایف launch ہونے والا ہے جو expect کیا جا رہا ہے کہ اس ماں کے end تک تو ایٹی ایف launch ہونے والا ہے تو اس کا مطلب ہے جو big whales ہیں وہ سستے میں bitcoin buy کر رہے ہیں تاکہ جیسے ہی launch ہو تو ان کی price appreciate ہو نہ کہ وہ مہنگے داموں وہ bitcoin buy کریں دوسرا آپ کو پتا ہے اسی ہفتے کے end میں یا اگلے ہفتے کے start میں 18 اکتوبر کو ایک امریکہ میں monetary crisis آ سکتا ہے اس کی بھی لوگ تیاری کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو سرمایہ دار ہیں جو cryptocurrency کے big whales ہیں ان کی فیلحال attention جو ہے وہ bitcoin کی طرف ہے اس کا یہ قطل مطلب نہیں ہے کہ altcoin جو ہے وہ momentum نہیں پکڑیں گے اگر bitcoin اسی طرح اپنی اس resistance کو بریک کر کے اوپر چلا جاتا ہے یہ والی جو اس کی resistance ہے نیکس resistance جو ہے اس کو بریک کر کے اوپر چلا جاتا ہے تو صرف bitcoin نہیں altcoin کی prices بھی اوپر جائیں گی نیکس اس کی resistance جو ہے وہ psychological بھی ہے سکسٹی تھاؤزن تو اب آتے ہیں فیس بک کے کوئن کی طرف جو کوئن فیس بک لانچ کرنے جا رہا ہے اس کا نام ہے دائم فیس بک ڈائم ایکچولی فیس بک کا کرپٹو کرنسی کے ساتھ جو تعلق ہے ان کے بارے میں جو information ہے یہ کچھ نہیں نہیں ہے آپ میں سے جو updated ہیں ان کو پتا ہوگا کہ فیس بک ایک وقت تھا دوزار بیس کے میرا خیال ہے آخری quarter کی بات ہے اس وقت ایک لبرا کوئن لانچ کرنے کے اوپر تھا ان کا کہ لبرا کوئن لانچ ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے بعد ان کی جو امریکہ میں regulators ہیں ان کے ساتھ پھڑا ہوا تو انہوں نے اپنے اس project کو سائل لائن کر دیا اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فیس بک نے لبرا کی بجائے لبرا association کی بجائے ڈائم association میں اس کو اپگریڈ کر دیا ہے اب ڈائم نام کا کرپٹو کوئن لیے لانچ کر رہے ہیں اس کا آپ کے ساتھ کیا impact ہے دیکھیں جیسے میں نے start میں آپ کو کہا کہ facebook کے facebook ایک ایسا social media giant ہے جس کے دو عرب سے زیادہ users ہیں facebook whatsapp instagram اور یہ جو ڈائم کوئن ہے یہ ایک تو centralized ہے ایسا نہیں ہے یہ decentralized coin ہے دوسرا یہ یہ stable coin ہے یہ ایسا نہیں ہے bitcoin کی طرح آپ buy کریں گے تو اس کی price اوپر جائے یہ stable coin ہے لیکن آپ یہ imagine کریں کہ آپ اگر facebook پہ advertisers add لگاتے ہیں کسی طرح whatsapp instagram پہ جو payment system ہے تو وہ سارا payment system جب ڈائم کے اوپر ہو جائے گا اور ڈائم کے ذریعے آپ مطلب ممکن ہے آنے والے وقتوں میں جب یہ اپنا set up کریں تو آپ bitcoin دے کے بھی ڈائم buy کر سکتے ہیں آپ دوسری cryptocurrencies دے کے بھی buy کر سکتے ہیں اسی طرح ڈائم دے کے ممکن ہے آپ دوسری cryptocurrency بھی buy کر سکتے ہیں تو یہ ایک طرح کا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جیسے twitter نے اپنے tip system launch کیا ہے جس میں users ایک دوسرے کو bitcoin as a tip دے سکتے ہیں strike company کے ساتھ ملکے انہوں نے کیا ہے تو ایسا کرنے سے ہوا کیا کہ لوگ foreign remittance اس طرح بھیج سکتے ہیں for example آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اب وہاں سے اپنے گھر remittance بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے twitter account بنائیں آپ نے جو آپ کا apple phone کے اوپر ابھی صرف انہوں نے permission دیا ہے وہاں سے اپنے گھر والوں کو tip بیج دیں ان کا بھی twitter account ہے آپ کا بھی twitter account ہے آپ ایک دوسرے کو remittance بیج سکتے ہیں تو جب ڈائم launch ہوگا یہ بھی ایک طرح کا remittance services بھی دینا شروع کرے گا اور اس سے cryptocurrency میں overall جو impact جب دو عرب سے زیادہ users والا plate form ان میں سے آپ سمجھیں کہ اگر 10% 20% بھی participate کرتے ہیں اس crypto project کے اندر تو آپ imagine کریں کہ کتنا زیادہ blockchain کے اندر سرمایا آئے گا اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈائم کوئی token نہیں ہے ڈائم اپنا blockchain launch کرنے جا رہا ہے پہلے یہ میری perception تھی کہ شاید ڈائم جو ہے ethereum کے اوپر یا اس طرح کی کوئی اور main جو blockchain ہے اس کے اوپر اپنا token launch کرے گا ایسا نہیں ہے یہ اپنا جو ہے وہ blockchain launch کریں گے آخر میں جاتے جاتے دو چار نیوزے آپ کو شیئر کرتا چلوں نیوزے کہہ رہا ہوں یہ monster clan میرے چینل پہ آپ کو paid advertisement اس کی ملی ہے جس جس بندے نے monster clan کو buy کیا تھا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے بھی buy کیا تھا آج اس کے لیے بہت بڑا event ہے آج ایک بجے پاکستانی ٹائم ان کا land sale ہونے جا رہی ہے یہ timer بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ timer تقریبا پاکستانی ایک بجے کے قریب یہاں پہ ان کی land sale یعنی market place open ہو جانی ہے جہاں پہ nfts وغیرہ buy ہونے ہیں تو اس کی price highly volatile ہو سکتی ہے آپ نے اچھی price دیکھ کے اگر آپ نے صرف اس امید کے لیے کے ساتھ buy کیا کس کی price آپ جائے گی تو اچھی price دیکھ کے آپ نے اپنے monster token جو ہیں وہ sell کر سکتے ہیں کسی طرح اگر آپ نے nfts وغیرہ buy کرنی ہے ان کی game play کرنے کے لیے تو آپ لازمی کریے گا دوسرا یہ جو game ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں monster clan یہ پاکستانی لڑکا ہے شازے بلی اس کا یہ crypto project ہے یہ پاکستان میں تو مجھے نہیں لگتا ادھر ہوتا ہے یہ شاید کسی foreigner countries میں بیٹھ کے پوری اس نے ایک ٹیم develop کیا اور یہ بہت اچھا project مجھے لگتا ہے میں نے خود اپنی investment کی ہے اور اچھی price پر میں نے کی ہے یہ دیکھیں انہوں نے کن کن companies کے ساتھ انہوں نے contract وغیرہ کی ہوئے ہیں last میں oxy infinity کی جو holders ہیں ان کے لیے good news یہ ہے کہ ان کی جو land game launch ہونے والی ہے اس کے ایک چھوٹا سا انہوں نے overview دکھایا یہ میں اس کی audio off کر دیتا ہوں تا کہ میں اس پہ تو یہ اس طرح کی اگر یہ oxy infinity کی دوسری game بھی آ جاتی ہے تو جو oxy holders ہیں جنہوں نے axs token یا slp token کو hold کیا ہوا ہے نہ صرف یہ ہے کہ ان کی prices appreciate ہو سکتی ہیں بلکہ جو x infinity کھیل کے earning کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے earning opportunity بھی increase ہو سکتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا بلویٹن بھی آپ کے لیے کافی informative رہا ہوگا اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ